بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج میں آپ کو بنانا سکھا رہی ہوں پیزا بداؤٹ آمن یہ پیزا میں آپ کو پین میں بنانا سکھاؤں گی بہت زیادہ یہ سوفٹ بھی بنتا ہے اور مزیدار بھی بنتا ہے اگر آپ کے پاس آمن نہیں ہے تو آپ اسے آسانی سے توے یا پین کے پر بنا سکتی ہیں یا آپ اسے پتیلے میں بھی بنا سکتی ہیں تو میں یہ پیزا پین میں بنا رہی ہوں تو چلے اسے بنانا شروع کرتے ہیں یہاں پہ میں نے آدھا کلو میدہ لیا ہے اس میں ہم ڈالیں گے ایک چھوٹا ساشا ایسٹ یہ تقریباً دو چمچ ہے ایک چھوٹے والا چمچ اس میں میں بیکنگ پاورڈر ڈالوں گی تین چمچ ہم اس میں چینی ڈالیں گے ایک چھوٹا ہی چمچ ہم نمک ڈالیں گے یہ چھوٹے والا چمچ تھا تو یہ میں نے آدھا لیا ہے اور تین چمچ ہی ہم اس میں آل ڈال دیں گے آل یا گھی آپ جو بھی استعمال کریں وہ آپ اس میں ڈال دیں اور اسے ہم اچھی طرح مکس کر لیں گے اگر آپ چاہیں تو آپ اس میں انڈا بھی ڈال سکتی ہے اس سے بھی بہت اس کی سوفٹ ڈو بنتی ہے لیکن میں یہ بغیر انڈے کے اس کی ڈو بنا رہی ہوں اچھی طرح سے ہم نے اسے مکس کر لینا ہے اور اسے ہم نیم گرم پانی کے ساتھ گوندیں گے اگر آپ چاہیں تو نیم گرم دودھ بھی استعمال کر سکتی ہیں لیکن میں پانی سے اس کی ڈو تیار کروں گی تو پانی آپ نے نیم گرم لینا ہے زیادہ گرم بھی پانی نہ ہو اور زیادہ تھنڈا بھی نہ ہو نیم گرم سے یہ جو ڈو ہے بہت جلدی رائس ہو جائے گی اور بہت ہی سوفٹ اس کی ڈو تیار ہوگی تو دس منٹ تک ہم نے ڈو کو اچھی طرح گوندنا ہے اپنے ہاتھ پہ آئل لگائیں گے تاکہ یہ ہاتھ کے ساتھ چپکے نہ تو دس منٹ تک میں نے ڈو کو اچھی طرح گوند لیا ہے اب میں اسے رکھ دوں گی تقریباً دو سے تین گھنٹے کے لیے تاکہ یہ پھول کر ڈبل ہو جائے تو اب ہم اس کی فیلنگ تیار کریں گے تو یہاں پہ میں نے لیا ہے آدھا کلو بونلس چکن اسے میں نے لمبے سلائسیز میں کاٹ لیا ہے اب ہم اس کے پر ڈالیں گے ایک چمچ ادھرک اور لیسن کا پیسٹ دو چمچ یہاں پہ میں نے چکن تکا مسالہ لیا ہے ایک چمچ لال میرچ پاوڈر ایک چمچ نمک آپ اپنی ضرورت کے مطابق اس میں نمک استعمال کریں اور اسے ہم اچھی طرح مکس کر لیں گے تو اسے میں نے اچھی طرح سے مکس کر لیا ہے اب میں اسے تقریباً پندرہ منٹ کے لیے رکھ دوں گی تاکہ یہ اچھی طرح میرینیٹ ہو جائے مسالہ اچھی طرح اس میں جیسپ ہو جائے تو یہاں پہ میں نے پین لیا ہے پین میں ہم دو چمچ گھی ڈالیں گے اور گھی کو ہلکا سا ہم گرم کر لیں گے اب اس کے پر چکن کا ایک ایک پیسٹ رکھتے جائیں گے تو یہ سارا چکن میں نے اس میں ڈال دیا ہے اب اسے ہم پانچ میٹ ایک سیٹ سے پکائیں گے اور پانچ میٹ ہم اسے ایک سیٹ سے پکائیں گے تو جیسے چکن پک جائے گا تو ہم اسے پلیٹ میں نکال لیں گے اب میں اس کے سیٹ چینج کر دوں گی یہ میں تکا پیزا بنا رہی ہوں تو چکن ہمارا تیار ہو گیا ہے میں نے اسے پلیٹ میں نکال لیا ہے تو دیکھیں ڈو بھی ہماری رائز ہو چکی ہے میں نے اسے تین گھنٹے تک رائز کی ہے تو بہت ہی زبردست یہ پھول چکی ہے اب ہم اس کی ساری ایر نکال لیں گے اور ہاتھ پہ ہم آئل لگائیں گے اور اسے ایک بار پھر ہم پانچ میٹ تک گوند لیں گے تو اسے میں نے پانچ میٹ تک اچھی طرح گوند ہے اب ہم اس کے پیڑے بنائیں گے جتنا روٹی کا پیڑا ہوتا ہے اس سے تھوڑا سا ہم نے بڑا پیڑا اس کا بنانا ہے اور بیلن پہ ہم اسے بیلیں گے اور آم جو ہم گھر میں روٹی بناتے ہیں اسے ہم نے اس کی جو روٹی ہے وہ موٹی رکھنی ہے بہت زیادہ موٹی بھی نہ ہو تو دیکھیں اتنی موٹی ہونی چاہیے روٹی تو یہاں پہ میں نے پین لیا ہے پین میں ہم یہ روٹی پھیلا دیں گے اور جو اس کے کنارے ہیں اسے ہم فولڈ کریں گے اس طرح ہم نے اسے فولڈ کرنا ہے اور آہستہ آہستہ ہم اسے ہاتھ سے دبا دیں گے یہاں پہ میں نے لیا ہے پیزا ساوس یہ اس کے پر ہم لگائیں گے اب یہاں پہ میں نے موزڈیلا چیز کے سلائسیز لیا ہے یہ اس پہ لگا دیں گے اور شملہ مرچ اور میں ٹماٹر اس میں استعمال کروں گی اب یہ جو چکن ہم نے تیار کر کے رکھا ہے اس کے بھی یہ پی سیز اس کے اوپر رکھیں گے اب ہم اس کے اوپر ڈالیں گے پیزا چیز اگر آپ کے پاس پیزا چیز نہیں ہے تو آپ اس کے پر موزڈیلا چیز بھی ڈال سکتے ہیں میں نے موزڈیلا چیز کے سلائسیز نیچے رکھیں اور اوپر میں نے پیزا چیز رکھی ہے اب میں اس کے اوپر لگا دوں گے آلیز بلیک والے اگر آپ کے پاس یہ نہیں ہے تو آپ بے شک نہ لگائیں اور اسے اب میں چلے کے اوپر رکھ دوں گی کور کر کے تقریباً پندرہ منٹ کے لئے بلکل لوپ لیم پہ ہم نے رکھنا ہے تو یہ دیکھیں بہت ہی مزیدار ہمارا چکن تکا پیزا بن کے تیار ہے اب میں اس کی کٹنگ کٹتی ہوں اور بہت ہی زبردست اس کی بہت سوفڈو بھی بنی ہے تو اس کے میں پی سیز کاٹ لوں گی تو دیکھیں بہت ہی مزیدار بہت ہی سوفڈ ہمارا بغیر آمن کے پین پیزا بن کے تیار ہے تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری آج کی یہ ریسیپی اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو میری یہ ریسیپی اچھی لگے تو میری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ میں دیئے گے بیل کا ایکن کو بھی لازمی پریس کریں تاکہ میں آپ لوگ کے لئے اچھی سی اچھی ریسیپی لے کر آؤں ساتھ میں دیئے گے